افعال ناقصہ وہ افعال ہیں وہ ضعاق جن کو وضع کیا گیا ہو لتقریر الفائل فائل کو ثابت کرنے کے لئے علاق صفت ان کسی صفت پر افعال ناقصہ وہ افعال ہیں جن کو وضع کیا گیا ہو لتقریر الفائل فائل کو ثابت کرنے کے لئے علاق صفت ان کسی صفت پر کسی صفت پر اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں مولانا باقی تمام نحوی کانا جس کو رخا دیتا ہے اسے کانا کا اسم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کانا کا اسم کہتے ہیں جبکہ صاحب کافیہ کی اپنی اصطلاح ہے اور لا مشاہتہ فیل اصطلاح بھئی یہ بہت بڑے علامہ ہیں ان کی مرضی بھئی دوسروں کی پیروی کرنا کوئی اسم کے لئے ضروری انہوں نے اپنی اصطلاح اشتیار کی اور یہ کانا کے جس لفظ کو کانا رفع دیتا ہے اس کو کانا کا اسم نہیں کہتے بلکہ اس کو کانا کا فائل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کانا کا فائل کہتے ہیں اس لئے کہا ما وزع لتقریر الفائلی وہ فیل ہے جس کو وضع کیا گیا ہو کس کے لئے اس فائل کو ثابت کرنے کے لئے جبکہ باقی نحوی کیا کہتے ہیں اس کے جسم کو ثابت کرنے کے لئے علاق صفت ان کی تھی صفت پر ہوئے یاد رکھو یہ تمام افعال جو ہیں فائل کو اپنی صفت پر ثابت کرتے ہیں تمام افعال کیا کرتے ہیں اپنے فائل کو اپنی صفت پر ثابت کرتے ہیں زارہ بہ زیدون زید نے پٹائی کی تو دیکھو اس فیل نے زید کو ایک صفت پر ثابت کیا زمانہ ماضی میں اور وہ صفت کیا ہے ضرب ہے کیا ہے تو زید کے لئے ضرب ثابت کی اس فیل نے کس زمانے کے اندر زمانہ ماضی تو ہر فیل اپنے فائل کو اپنی صفت پر ثابت کرتا ہے زارہ بہ نے زید کو کس صفت پر ثابت کیا زرب پر اقلہ زیدون اس اقلہ نے زید کو کس صفت پر ثابت کیا اقل کی صفت پر اسی طرح شریفہ زیدون اس فیل نے زید کو کس صفت پر ثابت کیا شرب کی صفت پر ثابت کیا اقرامہ زیدون اس نے زید کو کس صفت پر ثابت کیا اکرام کی صفت پر ثابت کیا تو ہر فیل اپنے فائل کو اپنی صفت پر ثابت کرتا ہے یعنی اپنے مستر کی جو مستر یہ صفت سے کیا مراد ہے وہ مستر تو اس مستر کی جو صفت ہے اس کو ثابت کر دیتا ہے کس کے لیے اپنے فائل کے لیے جبکہ یہ جو احال ناقصہ ہیں یہ بھی اپنے فائل کو ثابت کرتے ہیں کسی صفت پر لیکن وہ صفت غیر ہوتی ہے اپنی صفت پر اس کو ثابت نہیں کرتے غیر کی صفت پر کیا کرتے ہیں اس کو ثابت کرتے ہیں دیکھو بھئی کانا زیدن شابن یا کانا زیدن قائمن زید کھڑا تھا بھئی کانا نے زید کو کس صفت پر ثابت کیا کانا کا تو معنی ہے ہونہ ہونہ ہونے کی صفت پر ثابت کیا یا قیام کی صفت پر ثابت کیا قیام کی صفت پر ثابت کیا تو دیکھا صفت پر تو ثابت کیا اس نے فائل کو لیکن اپنی صفت پر نہیں ثابت کیا بلکہ غیر کی صفت پر ثابت کیا سورت سمجھ میں آئے بھئی سارا زیدن غنین غزید دولت مند ہو گیا تو دیکھئے سارا کا معنی تو ہے انتقال بھئی کیا معنی ہے تو اس نے زید کو انتقال کی صفت پر نہیں ثابت کیا بلکہ کس صفت پر ثابت کیا ہے دولت مند ہونے کی صفت پر کس صفت پر دولت مند ہونے کی صفت پر یعنی اپنی خبر کی صفت پر اپنے اسم کو یہ ثابت کرتے ہیں یہ اپنے فائل کو کی صفت پر ثابت کرتے ہیں اپنی خبر کی صفت پر کانہ زیدن قائمت اس میں خبر کیا ہے بھئی قائمت خبر کی صفت پر اپنے فائل کو کیا کرتے ہیں زید کیلئے کیا ثابت کیا کانہ نے خیاب کو ثابت کیا جو خبر کی صفت ہے اس پر ثابت کیا کس زمانے کے اندر زمانہ ہے ماضی کے اندر صورت سمجھ میں آئی بھئی تو یہ افاہار پیل اپنے فائل کو اپنی صفت پر ثابت کرتا ہے یعنی اپنے مستر پر ثابت کرتا ہے لیکن یہ فائل ناقصہ کیا کرتے ہیں اپنے فائل کو غیر کی صفت پر یعنی اپنے خبر کی صفت پر کیا کرتے ہیں ثابت کرتے ہیں ہاں اپنے معنی کا اثر دے دیتے ہیں کیا کرتے ہیں اپنے معنی کا اثر دے دیتے ہیں یہ بات صاحبے کافیے بھی آپ کو آگے بتلائیں گے کیسے بھئی جیسے آپ کہتے ہیں کانا زید قائمن بھئی ذرا کانا کو ہٹاؤ کیا معنی تھا زید قائمن زید کھڑا ہے پھر اس پر کانا داخل ہوا اب کانا نے بھی زید کو قیام پر ہی ثابت کیا ہے زید دیلی بھی کس پر ثابت تھا قیام پر لیکن کانا نے اپنے معنی کا اثر دے دیا کہ اب یہ قیام کس زمانے میں ہے زمانے ماضی میں کانا زید قائمن زید کھڑا تھا اسی طرح زید غنیون زید کیا ہے دولت مند ہے تو دیکھو زید کی صفت پر ثابت ہے صفت غینا پر لیکن اور اس پر اپنے ناقصہ میں سے داخل کرے کوئی سارا سارا زید غنیون زید امیر ہو گیا تو دیکھو زید اب بھی کی صفت پر ثابت ہے سارا زیدون غنیون زید کی صفت پر ثابت ہے غینا کی صفت پر یہ ثابت ہے لیکن سارا نے اپنے معنی کا اثر دے دیا اور سارا کا معنی کیا ہے انتقال یعنی زید کی طرف غینا نے یعنی زید نے انتقال کیا ہے کس حالت کی طرف غینا کی حالت کی طرف کس حالت کی طرف یعنی پہلے تو دولت مند نہیں تھا فقیر تھا اب کیا ہو کیا ہے دولت مند تو صرف اکیلہ کہیں زید ان غنیون اس کو کیا معنی ہے زید صفت غینا پر ثابت ہے لیکن جو کہتے ہیں سارا زید ان غنیون اب سارا نے اپنے معنی کا اثر بھی دے دیا اب یہ معنی نہیں کہ زید غنی ہے بلکہ زید ان غنی ہو گیا تو انتقال کا معنی بھی اس کے اندر آ گیا تو یہ اپنے معنی کا اثر دے دیتے ہیں کیا کرتے ہیں اپنے فائل کو اپنی خبر کی صفت پر ثابت کرتے ہیں اور اپنے معنی کا کیا کر دیتے ہیں اس میں اثر دے دیتے ہیں تو کہتے ہیں فائل کو ثابت کرنے کے لیے تقریر کا معنی ثابت کرنا فائل کو ثابت کرنے کے لیے لا صفت ان کی سے صفت پر دیکھا یہ نہیں کہا اپنی صفت پر بلکہ کسی صفت پر اور میں نے بتایا وہ اس کون سے صفت ہوگی ان کی خبر کی صفت بھئی وہ یہ ہیں فائل ناقصہ سمجھ میں آیا بھئی اور جو بھی ان کے معنی میں آئے بھئی باقی افعال ان کو افعال ناقصہ اس لئے کہتے ہیں بھئی کہ باقی افعال صرف فائل کے ساتھ مل کر تام ہو جاتے ہیں سمجھ میں آیا چائے پہلے متعاتی ہی کیوں نہ ہوگا اس صرف فائل کو ذکر کرنے تام ہو جائے گا محفوظ فاظلہ ہوتا ہے ذائع چیز اس کو ذکر کرنے کی ضرورت کریں یا نہ کریں بات پوری ہو جاتی ہے جبکہ ان کو اس لئے افعال ناقصہ کہتے ہیں کہ یہ ناقص ہیں جب تک ان کے ساتھ ان کی خبر ذکر نہیں ہوگی ان کا معنی پورا نہیں ہوگا جو تو یہ افعال ہیں بھئی وَقَدْ جَاعَا اور تحقیق یہ بھی آئے ہیں بھئی یہ تو آپ مفشور افعال ناقصہ بتلائے وَقَدْ جَاعَا مَا جَاعَتْ حَاجَتَكَ مَا جَاعَتْ حَاجَتَكَ حاجَتَا پر نصب پڑھ دیں یہ بھی روایت آئی ہے وَمَا جَاعَتْ حَاجَتُكَ حاجَتُ پر رفع کی روایت بھی آئی ہے وَقَعَدَتْ كَأَنَّهَا حَرْبَتٌ وَقَعَدَتْ بھئی جَاعَتْ وَقَعَدَ بھی افعال ناقصہ کے طور پر آئے ہیں کلام عرب میں کیا بتلانا چاہتے ہیں اس عبارت کے ذریعے صاحبِ کافیہ کہ جَاعَا اور قَعَدَ بھی کیا آئے ہیں افعال ناقصہ کے طور پر کلام عرب میں آئے ہیں لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ اب آپ بھی ان کو استعمال کرنا شروع کرنے نہیں بھئی اب آپ بھی ان کو اس طرح استعمال نہیں عربوں سے ہم نے ایک آج مقام پر ہی سنا ہے تو سما پر یہ موقوف ہیں انہی مقامات پر بند رہیں گے بھئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں مَا جَاعَتْ حَاجَتُكَا یا مَا جَاعَتْ حَاجَتُكَا ترکیب سنیے بھئی غور سے سننا ترکیب مَا استفامیہ مُبْتَدَا مَا استفامیہ مُبْتَدَا جَاعَتْ فِيْلَ از افَاالِناقِصَا یہ بمانے صارت کے ہے کس مانے میں ہے صارت تو جَاعَتْ فِيْلَ از افاالِناقِصَا ہیَا زمیر اس کا اسم اس کے اندر بھی اس کے اندر ہیا زمیر اس کا اسم ہے جو کس کو راجے ہیں ماں کو راجے ہے کس کو راجے ہیں ماں اور حاجتہ کا حاجتہ مضاف کافز امیر مضافون مضاف مضافلے مل کر جاعت کی خبر بھئی کانا اپنے اسم بھئی اپنے ناقص اپنے خبر کو کیا دیتے ہیں نصب جسی لیے میں نے حاجتہ کا پڑھا بھئی حاجتہ کو منصوب پڑھا بھئی تو یہ حاجتہ کا یہ خبر ہوئی کس کے لیے جاعت کے لیے جاعت فیل ناقص اپنے اسم اسم کیا تھا اس کا اس کے اندر ضمیر تھی جو کس کو راجے تھی ماں کو تو جاعت فیل ناقص اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے ماں مبتدہ کے لیے مبتدہ اپنی خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا یہ کیا ہوا جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا سورة سمجھ میں آئی بھئی یہ ایک ترکیف ہے بھئی اس پر اشکال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ جاعت کے اندر کونسی ضمیر ہے بھئی ہیا اور وہ کس کو راجے کی ماں کو اور ماں تو ہے مذکر تو ماں کی طرف بھئی مونس ضمیر کیسے راجے کر دی جواب یہ بھئی یاد رکھو جب بھی ضمیر دائر ہو جائے مرجے اور خبر کے درمیان جب بھی ضمیر دائر ہو جائے کس کے درمیان مرجے اور خبر کے درمیان اس طور پر کہ ان میں سے ایک مذکر ہو اور ایک مونس ہو تو دونوں کے ریایت رکھنا جائز اب یہ جاعت کی ہیا ضمیر آئی آگے اس کی خبر آ رہی ہے حاجت کا اور حاجت کا لفظ کیا ہے مونس تو یہ خبر مونس ہے تو خبر کا تقاضہ کرتی ہے کہ مقتدہ کو بھی کیا آنا چاہیے مونس اور لیکن اس ضمیر کا مرجہ ہے ماں اور وہ ہے مذکر وہ کیا تقاضہ کرتا ہے کہ یہ ضمیر کو کیسا آنا چاہیے مذکر تو یہ ایسی ضمیر ہے جو کس کے درمیان دائر ہوئی ہے مرجہ اور خبر کے درمیان تو اور اس صورت میں یاد رکھو مرجہ کے ریایت رکھنا بھی جائز اور خبر کے ریایت رکھنا بھی مرجہ کے ریایت رکھتے ہوئے اگر یہاں مذکر کی ضمیر لائی جاتی تو یہ بھی کیا تھا جائز اور خبر کے ریایت رکھتے ہوئے جیسے یہاں مونس ضمیر لائی گئی ہے یہ بھی کیا ہے جائز ہے لیکن خبر کے ریایت رکھنا اولا ہے ریایت تو دونوں کی رکھ سکتے ہیں لیکن خبر کے ریایت کیا ہے اولا ہے جیسے آپ نے نہیں پڑھا تھا الکلمة تُو ہی اسم و فعل و حرف یا ضمیر کس میں آئی تھی مرجر کلمہ مؤنس تھا اور آگے خبر اسم وغیرہ کیا تھی مذکر تھی تو پھر کس کی ریایت وہاں رکھی وہاں مرجر کی ریایت رکھی خبر کے ریایت نہیں رکھی اور یہاں پر کس کی ریایت رکھی گئی ہے خبر کے ریایت رکھی گئی تو ما جاعت حاجت کا معنی ہے ما ما جاعت حاجت کا ایو حاجت انسارت حاجت کا ایو حاجت انسارت کیا حاجت تیری حاجت ہو گئی ایو حاجت ان کونسی حاجت سارت حاجت کا کیا ہو گئی تیری کیا حاجت تیری حاجت ہو گئی یہ استفاہ میں انکاری ہے یعنی تیری کوئی حاجت نہیں ہے تیری کوئی حاجت نہیں ہے کیا حاجت تمہاری حاجت ہو گئی یعنی تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے کیا چیز تمہاری حاجت کیا چیز تمہاری ضرورت ہے کیا ضرورت ہو گئی یا یوں کہو اردو میں کیا کہتے ہیں کیا ضرورت پیش آ گئی کیا کہتے ہیں کیا ضرورت پیش آگئی اور انکار کے انداز میں جب کہا جائے جہاں پر یعنی کوئی ضرورت نہیں ہے سمجھ میں آیا ہے کسی شخص نے کوئی کام کیا آپ نے کہا کیا ضرورت پیش آگئی یعنی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ کام کرنے کی وقعادت ہاں رفا والی روایت کی ترقیب بھی سن لو ما جا اتحا جتو کا اس صورت میں یہ جو ما ہے استفامیہ بھئی اس کو خبر مقدم بنا لیں گے کیا بنا لیں گے یہ جاعت کے لئے خبر مقدم ہے اور ہا جتو کا یہ جاعت کے لئے کیا بنا لو اس کا اسم کیا بنا لو تو اصل کلام یوں ہے جاعت ہا جتو کا ما جاعت ہا جتو کا ما ترجمہ پھر بھی وہی ہوگا تو یہ خبر تھی ما لیکن یہ چونکہ کس کو پر مشتمل ہے استفام کے معنیہ کو پر مشتمل ہے اس لئے اس کو کیا کر دیا گیا مقدم کر دیا گیا تو لہٰذا اب حاجتو کب کو کیا پڑھیں گے اسم ہونے کی بنا پر مرکو پڑھیں گے بھئی بات سمجھ نہیں آئی وَقَعَدَتْكَأَنَّهَا حَرْبَتُنْ یہاں قَعَدَتْ یہ بھی بمانے سارت کے ہے اصل پورا کلام یوں ہے اَرْحَفَ شَفْرَتَهُ ہے بھئی کہیں آپ کے حواشی وغیرہ میں بھئی نشان لگا لے یہ پوری عبارت یہ ہے اَرْحَفَ شَفْرَتَهُ حَتَّا قَعَدَتْكَأَنَّهَا حَرْبَتُنْ اَرْحَفَ شَفْرَتَهُ حَتَّا قَعَدَتْكَأَنَّهَا حَرْبَتُنْ لِفْلے نشان لگا لیا بھئی دیکھئے اَرْحَفَ يُرْحِفُ کے معنیاتے تیز کرنا شفرا کہتے ہیں چھوری کو کس کو کہتے ہیں چھوری یا بڑی چھوری کو کہتے ہیں اس نے اپنی بڑی چھوڑی تیز کی حتہ قادت حتہ قادت احسارت یہاں تک کہ وہ ہو گئی کان نہا حربتن حربتن کہتے ہیں چھوٹے نیزے کو گویا کہ وہ چھوٹا نیزہ ہو گئی گویا کہ وہ کیا ہو گئی چھوٹا نیزہ ہو گئی سمجھنا ہے بھئی چھوڑی تھی مثلا کسی شخص کے پاس اس نے چھوڑی کو کیا کیا اتنا تیز کیا اتنا تیز کیا وہ چھوڑی کس کے معنید ہو گئی چھوٹے نیزے کی معنید تیز ہو گئی ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھئی تو کہتے ہیں ارہا فشہ فرادہ ہو اس نے اپنے چھوڑی کو تیز کیا حتہ قادت یہاں تک کہ وہ ہو گئی کان نہا حربتن گویا کہ وہ کیا ہے چھوٹا نیزہ ہے تو ترکیب کیا ہوگی بھئی کا عادت کیا ہے فیل اگر پالے ناقصہ ہیاز امیر اس کے اندر اس کا اسم ہے جو کس کو راجے ہے شفرہ کو کس کو راجے ہے شفرہ وہ چھوڑی ہو نیزے کی طرح ہو گئی اور کان نہ کس میں سے ہے حروف مشاپہ بیل فیل میں سے ہا زمیر اس کا اسم حربتن یہ اس کی خبر یہ کان نہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لئے قعادت کے لئے کیونکہ خبر کبھی کیا ہوا کر دیا آپ نے پڑا ہے جملہ بھی ہوا کر دیا تو یہ جملہ اسمیہ ہو کر قعادت کے لئے کیا ہوئی خبر قعادت اپنے اسم اور خبر سے مل کر کیا ہوا جملہ فیلیا ہوا سورت سمجھ میں آئے قعادت فیلے ناقص ہے نا تو جملہ فیلیا بنے گا بھئی تو کہتے ہیں تب پھولو عالی جملت اسمیہ تھی یہ داخل ہوتے ہیں یہ فال ناقصہ داخل ہوتے ہیں ایلا الجملہ לא�ل اسمیہ تھی کس پر داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر لَي أَعْتَعِ الْخَبَرِْهُ مَعْنَا تاکہ یہ عطا کریں خبر کو کیا عطا کریں حکم ما حکم معنى اثر کے ہے ہکم کس معنى میں ہے اثر کے اپنے معنى کا اثر تاکہ یہ خبر کو اپنے معنى کا اثر عطا کریں بھئی یہ کس پر داخل ہوتے ہیں بھئی جملہ اسمیہ پر جملہ اسمیہ مسئلہ دیکھو بھئی زیدن غنیان کیا معنی ہے زید اندولت مند ہے اس پر کیا داخل کرو فیل از افال ناقصہ تو یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اس پر مثلا سارت داخل ہوا سارت زیدن غنیان کیا معنی زید غنی ہو گیا تو دیکھو انہوں نے اپنے معنی کا اثر دے دیا کیونکہ سارا کا کیا معنی ہے انتقال اور یہ انتقال والا معنی آگیا کہ زید کے حالت بدلی ہے فقر سے کس کی طرف دولت مندی کی طرف سورة سمجھ میں آگئے بھئی فتر فول اولا تو یہ رفع دیتے ہیں اول کو وہ ان کا اسم ہوتا ہے اور صاحب کافیہ اس کو کیا کہتے ہیں فائد وطن سبت ثانیہ اور نصب دیتے ہیں کس کو ثانی کو نصب دیتے ہیں تو باقیوں کے نزدیک یہ کیا ہے اس کے خبر ہے اور صاحب کافیہ کے نزدیک یہ کیا ہے شبیح مفہول ہے کیا ہے شبیح مستو کانا زیدن قائمن کانا زیدن قائمن زید کیا تھا کھڑا تھا تو دیکھو اصل میں یوں تھا زیدن قائمن زید کھڑا ہے اس پر کانا داخل ہوا کانا اپنے اپنے معنی کا اثر دیا آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ پہلے تھا زید ان قائم ان زید کھڑا ہے آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں زید کھڑا تھا کس نے نفع دیا ماضی میں ہونے کا اثر کس نے دیا کانا نے یہاں سے آپ کو یہ بتائیں گے کہ کانا کبھی ناقصہ ہوتا ہے کبھی تامہ ہوتا ہے کانا ناقصہ وہ ہے جہاں صرف فائل کے ساتھ مل کر بات پوری نہ ہو جسم کے ساتھ مل کر بات پوری نہ ہو بلکہ آگے کیا چاہیے ہوتا ہے خبر بھی چاہیے ہوتی ہے کیا چاہیے ہوتی ہے بغیر خبر کے معنی پورا نہیں ہوتا اور یہ خود ہے کانا تامہ کانا تامہ وہ ہے جو صرف اپنے اسم کے ساتھ یا اپنے فائل کے ساتھ مل کر بات کیا ہو جاتی ہے بات پوری ہو جائے کرتی ہے سورت سمجھ میں آئی بھائی جیسے میں کہتا ہوں کانا مطرن کانا مطرن تو یہ دیکھو یہ کانا تامہ ہے کانا کیا ہے اور یہ بمعنے سبتہ کے ہوتا ہے ایسا پا تامہ پورن بارش ہوئی بارش ہوئی تو یہ دیکھا یہاں خبر کی کوئی ضرورت ہے نہیں اس کو کیا کہتے ہیں کانا تامہ کہتے ہیں بھائی فکانا تکونو ناقصتن تو کانا ناقصہ ہوگا کس لیے لسبوت خبریہ تاکہ اس کی خبر کو ثابت کریں کیا کرے اس کی خبر کو کس کے لیے ثابت کرتا ہے خبر کو اس کانا کے اسم کے لیے اپنے اسم کے لیے کیا کرتا ہے اپنی خبر کو کانا زید ان قائمن یہ قیام کس کے لیے ثابت کیا زید کے لیے جو اس کا اسم ہے ماضیاں اس حال میں کہ ماضی ہوگا بھئی یعنی کس زمانے میں ہے کانا زید ان قائمن یہ قیام زید کے لیے کس زمانے میں ہے ماضی کے زمانے میں ہے پھر یاد رکھو دائیماً اَوْ مُنْ قَتِعَن یہ جو ثبوتِ خبر ہے اس کی اسم کے لئے یا تو دوان کے طریقے پر ہوگا یا انقطاع کے طریقے پر ہوگا کس طریقے پر ہوگا دوان کے طریقے پر دائیماً ہوگا یا منقطعاً ہوگا انقطاع کے طریقے پر جیسے دیکھئے کاناللہ علیمہ کاناللہ لفظ اللہ اس کا اسم علیماً اس کی خبر تو یہ کانا ناقصہ ہے لیکن اس کا کیا معنی یہ معنی نہ کرنا اللہ علیم تھے اللہ خوب جاننے والے تھے یہ تو کفریہ معنی ہے اللہ تو خوب جاننے والے ہیں تو یہ دیکھو اس کانا ناقصہ کبھی کس لی آتا ہے دوام کے لیے آتا ہے یعنی اپنی خبر کو اپنے قسم کے لیے دوام کے طریقے پر ثابت کرتا ہے یعنی یہ علیم ہونے کی صفت ذات باری تعالیٰ کے لیے دوام کے طریقے پر ہے یعنی اللہ عقوب جاننے والے ہیں ہمیں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہوں گے وَمُنْقَطِعَن اور یہ کبھی کانا ناقصہ کیسا ہوگا مُنْقَطِعَا ہوگا ہے انقطاع کے طریقے پر خبر کو ثابت کرے گا جیسے کانا زیدن شابن زید جوان تھا زیدہ اور اب جوانہ نہیں ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی تو خبر کو ثابت کیا کس کے لیے اپنے اسم کے لیے لیکن انقطاع پر وَبِمَانَ سَارَا اور کبھی کبھار یہ کس معنی میں آتا ہے سارا کے معنی میں بھی آتا ہے مثلا میں کہتا ہوں کانا زیدن غنین اب یہ کانا وہ معنی سارا کے ہے بھئی تو یہ نہ معنی کرنا اس کا زید امیر تھا بلکہ کیا معنی کرو گے زید امیر ہو گیا اس لیے کہ کانا کس معنی میں ہے ساتو کانا کا ناقصہ کبھی سارا کے معنی میں بھی آتا ہے وَيَقُونُ فِيهَا زَمِيرُ الشَّانِ اور اس میں کیا ہوگی زمیرِ شان کبھی اس کے اندر کیا ہوتی ہے یاد رکھو کانا ناقصہ میں زمیرِ شان بھی آ سکتی ہے بھئی جیسے دیکھئے بھئی میں کہتا ہوں کانا زیدن قائمن زید کیا ہے کانا کا اسم اس لیے مرفو ہے قائمن کیا ہے کانا کی خبر اس لیے کیا ہے منصوب ہے اس کے بجائے اگر میں یوں کہہ دیتا ہوں کانا زیدن قائمن زیدن بھی مرفو قائمن بھی مرفو تو آپ یہ نہ کہہ دینا یہ جملہ غلط ہے قائمن ہونا چاہیے بلکہ اس صورت میں یہ پورا جملہ زیدن قائمن مبتدہ خبر ہیں اور یہ مبتدہ خبر مل کر یہ کانا کی خبر بن رہے ہیں اور کانا کا اسم جو ہے وہ کانا کے اندر ہی زمیر شان ہے کانا کے اندر ہی کیا ہے زمیر شان ہے تو کانا اس کے اندر ہوا اسم ہے جو زمیر شان اور آگے زیدن قائمن مبتدہ خبر مل کر پورا جملہ اسمیاں ہو کر یہ کیا ہے کانا کے خبر کانا اپنے اسم سے جو کہ زمیر شان تھی کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فیلیا ہوا صورت سمجھ میں آئی بھئی تو کانا زیدن قائمن شان یہ ہے کہ زید قائم تھا شان یہ ہے کہ زید قائم تھا تو کہتے ہیں یقون فیہا زمیر شانی اور اس میں زمیر شان ہوگی وَتَقُونُ تَام مَتَن یہ ناقصہ کے مقابلے میں آیا تَام مَتَقُونُ تَام مَتَن تَقُونُ ناقصہ تَن پر آتق ہے بھئی تَقُونُ تَام مَتَن تو کبھی ناقصہ ہوگا کانا اور کبھی کیا ہوگا یعنی خبر کی وہاں پر ضرورت نہیں اور بمانے ثبتہ اور یہ کس معنی میں ہوتا ہے ثبت جیسے میں نے مثال ذکر کی کانا مطرون اے ثبتہ مطرون بارش ہوئی وزائدہ تن اور کبھی کانا کیا ہوتا ہے زائدہ بھی ہوتا ہے یعنی صرف عبارت میں حسن پیدا کرنے کیلئے آتا ہے اس کو عبارت میں ذکر کریں یا نہ کریں عبارت پر کوئی فرق نہیں پڑتا معنی میں کوئی اثر نہیں پڑتا اس کو کیا کہتے ہیں کانا زائدہ تو کانا تین قسم پر ہوا بھئی ایک کانا ناقصہ ہوا ایک کانا تامہ ہوا اور ایک کانا زائدہ ہوا ہاں پھر وہ ناقصہ وہ کبھی دوام کا فائدہ دے گا کبھی انقطاع کا فائدہ دے گا اور کبھی سارا کے معنی میں ہوگا اور کبھی اس کے اندر کیا ہوگی ضمیر شان ہوگی وزفارہ لیل انتقال اور سفارہ کس لیے آتا ہے بھئی اب سبہ فائدہ ناقصہ کی تفصیل کرتے جا رہے ہیں سفارہ کس لیے آتا ہے انتقال کے لیے یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف انتقال کے لیے سمجھ میں آیا سارہ زیدن غنی کیا معنی زید غنی ہو گیا یعنی صفت ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف انتقال یعنی فقر سے انتقال کیا اس نے کس کی طرف غنی کی طرف سمجھ میں آئی بات پر یعنی 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 جیسے سارہ تینو خضفن سارہ تینو خضفن مٹی ٹھیکری بن گئی مٹی کیا بن گئی ٹھیک تو اس کی حقیقت ہی بدل گئی بھئی سمجھ میں آئے وَأَصْبَحَ وَأَمْسَ وَأَذْحَا وَأَصْبَحَ وَأَمْسَ وَأَذْحَا لِقْتِرَانِ مَزْمُونِ الْجُمْلَةِ بِعَوْقَاتِهَا اَصْبَحَ اَمْسَا اور اَذْحَا جو ہیں ملانے کے لیے ہیں مضمون جملہ کو بِعَوْقَاتِهَا اپنے اوقات کے ساتھ یہ مضمون جملہ کو کیا کر دیتے ہیں اپنے اوقات کے ساتھ ملا دیتے ہیں مضمون جملہ جانتے یا نہیں جانتے بھئی میں نے بتلایا کہ مضمون جملہ اسے کہتے ہیں کہ خبر کے مستر کو مبتضا کی طرف کیا کر دیں مضابطر دیں زیدن قائمون خبر کیا ہے قائمون اس کا مستر نکالیں قیام اس کی اضافت کر دیں مبتضا کی طرف قیام الزیدین یہ ہے مضمون جملہ زیدن قائمون کیا ہے اس میں مضمون جملہ کیا ہے مضائدین تو کہتے ہیں یہ جو اصبحہ امسہ اضحہ ہیں یہ مضمون جملہ کو اپنے اوقات کے ساتھ ملا دیتے ہیں اصبحہ کے اندر کونسا وقت ہے صبح کا اسی طرح امسہ میں شام اور اضحہ میں چار تو یہ مضمون جملہ کو اپنے وقت کے ساتھ ملا دیتے ہیں جیسے دیکھئے میں نے کہا اصبحہ زیدن کاتی بن اصبحہ زیدن کاتی بن جی مضمون جملہ نکالیے بھئی کاتی بن ہے خبر اس سے مصدر نکالو کتابت بھئی مصدر کیا نکلے گا کتابت اور اس کو مضاف کرو کس کی طرف ان کے اسم کی طرف تو کیا ہوا کتابت زیدن تو معلوم ہوا اور کتابت تو مضمون جملہ ہے کتابت زید کتابت زید کو انہوں نے ملا دیا اپنے وقت کے ساتھ کس کے ساتھ یعنی کتابت زید ثابت ہوئی ہے اس کے وقت میں جو اس ساتھ ملا ہو اصبحہ زیدن کاتی بن کیا مانا کتابت زید ثابت ہے کس وقت میں صبح کے وقت میں امسہ زیدن کتابت زیدن کتابت زید ثابت ہے کس وقت میں شام کے وقت میں اصبح زیدن کتابت زید ثابت ہے کس وقت میں چاشت کے وقت میں نمہ میں آیا بھئی تو اصبحہ زیدن کاتی بن زیدن صبح کی کتابت کرتے ہوئے یعنی کتابت زیدن شام کی کتابت کرتے ہوئے و اصبحہ زیدن جس کاتی بن زیدن چاشت کی کتابت کرتے ہوئے تو یہ مانا ہے تو کہتے ہیں اصبحہ و امسہ و اصحہ جو ہیں لقترانی مضمونی جملتی بھی اوقاتی وہ مضمون جملہ کو ملانے کے لئے آتے ہیں بھی اوقاتی اپنے وقتوں کے ساتھ و بیمانہ سارا اور کبھی یہ کس معنی میں آتے ہیں سارا کے معنی میں بھی آتے ہیں بھئی سارا کے معنی میں تو اب مثل میں کہتا ہوں مثل اصبح زیدن غنی اب یہ اصبحہ کس معنی میں ہے سارا سارا زیدن غنی کیا ترجمہ کریں گے زید غنی ہو گیا اب وہ صبح شام اور چاش کو علمانہ نہیں کریں گے سارا علمانہ کریں گے اور کبھی یہ کیا آتے ہیں تامہ بھی آتے ہیں یعنی صرف فائل کے ساتھ مل کر بات پوری ہو جاتی ہے اصبحہ زیدن کیا معنی ہوگا آپ یعنی زید اس وقت میں داخل ہوا زید صبح کے وقت میں داخل ہوا امسہ زیدن کیا معنی ہوگا زید شام کے وقت میں داخل ہوا یعنی زید نے صبح کی زید نے شام کی اور ادھا زیدن زید چاشت کے وقت میں داخل ہوا یعنی زید نے چاشت کی زلہ وَبَاТَ وَبَاТَ لَقْتِرَانِ مَزْمُونِ مضمون جملہ کو ملانے کے لئے اپنے وقت کے ساتھ نماز امیر کس کو راجع ہے ظلہ اور باتک اپنے وقت کے ساتھ مضمون جملہ کو ملانے کے لئے آتے ہیں مثلا ظلہ زیدن کاتبن مضمون جملہ کیا ہے کتابت زید کتابت جس کو ملا دیا کس کے ساتھ اپنے وقت کے ساتھ تو مانا کیا ہوا ظید نے دن گزارا کتابت کرتے ہوئے ظید نے دن گزارا اور باتا زیدن کاتبن زید نے رات گزاری کتابت کرتے ہوئے شورت سمجھ میں آئی بھئی و بمانا سارا اور یہ کس مانا میں آتے ہیں سارا کے مانا میں بھی آتے ہیں ظلہ زیدن غنیان کیا مانا ہے ظلہ بمانا سارا کے ہے سارا زیدن غنیان زید کیا ہوا بن گیا دولت مند ہو گیا سمجھ میں آیا بھئی تو اب ان کے وقت کا مانا ان میں نہیں پایا جائے گا سورت سمجھ میں آئی سب کو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی پیچھے ذکر کیا تھا صاحب کافیہ نے اصفحہ امسحہ اصحہ یہ بھی مضمون جملہ کو اپنے وقت کے ساتھ ملاتے ہیں آگے ذکر کیا کہ ظلہ اور باتا بھی کیا کرتے ہیں مضمون جملہ کو اپنے وقت کے ساتھ ملاتے ہیں نیز وہاں ذکر کیا تھا کہ وہ سارا کے مانا میں ہے یہاں بھی کہہ رہے ہیں یہ بھی کس کے مانا میں ہے سارا کے مانا میں ہے تو اس پر اشکال ہوتا ہے صاحب کافیہ پر کیا ہے صاحب کافیہ آپ تو بیکار عبارت نہیں لاتے بات مختصر سے مختصر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں میں بات کیوں لمبی کر دی اکٹھا ہی سب کو ذکر کر دیتے کہ اصباحہ امسہ اضحاب ذلہ باتا یہ سارے کس لئے آتے ہیں مضمون جملہ کو ان کے وقت سے ملانے کے لئے اور کس لئے آتے ہیں سارا وغیرہ کے معنی میں آتے ہیں ان کو اللہ کیوں ذکر کیا جواب یہ بھئی کہ پیچھے کچھ فرق تھا تو تقون تامہ تن بھی ان کے لئے ذکر کیا تھا کہ وہ اصباحہ امسہ اضحاب کیا ہیں وہ تامہ بھی آتے ہیں جبکہ ذلہ اور باتا کیا ہیں تامہ چونکہ فرق تھا کچھ اس لئے ان کے لئے یہ حکم ذکر کرنا تھا تو مجبوری ہوئی ان کو الگ ذکر کرنے کی اور ان کو الگ ذکر کرنے کی یہ نہیں کہ ذلہ اور باتا یاد رکھو کہ یہ تامہ آتے ہی نہیں ہیں آتے ہیں لیکن اتنے قلیل ہیں اتنے قلیل ہیں کہ گویا کہ وہ آدم کے درجے میں ہیں کس کے درجے میں ہیں تو اس لئے ان کو ذکر ہی نہیں کیا وَمَا زَالَ وَمَا بَرِحَ وَمَا فَتِعَ وَمَنفَقَّ لِسْتِمْرَارِ خَبَرِهَا لِفَاعِلِهَا یہ جو چھے ہیں مَا زَالَ مَا بَرِحَ مَا فَتِعَ اور مَنفَقَّ یہ کس لیے ہیں لِسْتِمْرَارِ خَبَرِهَا ان کی خبر کے استمرار کے لیے ہیں کس چیز کے لیے آتے ہیں ان کی خبر کے استمرار کے لیے یعنی خبر استمرار کے طریقے پر ثابت ہوتی ہے بھئی کس کے لیے لفائل ہاں ان کے فائل کے لیے مُس قبیلہ ہو جب سے اس نے اسے قبول کیا ہو جب سے اس نے کیا کیا ہو اسے قبول کیا ہو یعنی عادتا جب سے اس میں صلاحیت پیدا ہوئی ہے اس خبر کو قبول کرنے کی دیکھئے بنا میں کہتا ہوں مَا ذَالَ زَيْدٌ عَمِيرًا توجہ ہے بھئی مَا ذَالَ زَيْدٌ عَمِيرًا یہ عربی میں یہ جو عمیر آتا ہے یہ اردو والا عمیر نہیں ہے بھئی یہ عربی میں عمیر بمعنی سردار کے ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی سردار وغیرہ کے معنی میں جو ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے بڑا تو عمیر مَا ذَالَ زَيْدٌ عَمِيرًا کیا معنی زید ہمیشہ سے عمیر ہے زید ہمیشہ سے عمیر ہے سردار ہے جو تو دیکھئے اس مَا ذَالَ نے زید کے لئے امارت کو ثابت کیا اور کس طریقے پر ثابت کیا اس سمرار کے طریقے پر کس طریقے پر کہ ہمیشہ سے ہے مُسْقَبِلَهُ دیکھا جب سے اس نے اس کو کیا کیا ہو قبول کیا ہو یعنی جب سے زید نے عمارت کو قبول کیا ہے وہ ہمیشہ سے عمیر ہے یعنی جب سے اس میں صلاحیت پیدا ہوئی ہے عمیر بننے کی وہ ہمیشہ سے کیا ہے عمیر ہے سورج سمجھ میں آئی بھئی پہلے تو ہمیشہ سے تو نہیں نا عمیر زید ہمیشہ سے ہو سکتا ہے ہمیشہ سے نہیں ہاں جب سے اس میں صلاحیت پیدا ہوئی ہے تب سے وہ سردار ہے دیکھیں یہ سارے کیا ہیں استمرار قبر کے لئے آتے ہیں اور یہ استمرار قبر کس کے لئے ہوتا ہے ان کے فائل کے لئے ہوتا ہے مستقبلہ جب سے کیا کیا ہو اس نے اسے اس قبر کو قبول کیا ہو وَيَلْزَمُحَنْ نَفْيُو اور ان کے ساتھ نفی لازم ہے ان کے ساتھ کیا ہے نفی لازم ہے مازالہ وجہ یہ بھئی کہ یہ سارے آدم استمرار پر دلالت کرتے ہیں یہ کس پر دلالت کرتے ہیں آدم استمرار پر دلالت کرتے ہیں اور اس آدم استمرار پر جب حرف نفی کو داخل کیا تو نفی پر نفی داخل ہو کس چیز کا فائدہ دیتی ہے اس بات کا فائدہ دیتی ہے کس چیز کا تو یہ تھے آدم استمرار کیلئے یعنی ان میں استمرار کی نفی تھی اس نفی پر نفی داخل ہوگی تو آپ کس چیز کا یہ فائدہ دیں گے استمرار کا فائدہ دیں بھئی نفی پر نفی داخل ہو تو وہ استمرار کا فائدہ دیتی ہے کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ایسے بھئی یہ صرف سنتے ہی رہتے ہیں جی غور کیا ہے کبھی ہاں کانسی بات ہے مثلا دیکھئے میں کہتا ہوں زید نہیں آیا زیدہ نہیں آیا یہ نفی ہے اس پر ایک اور نفی ذرا داخل کرو ایسا نہیں ہے کہ زید نہیں آیا اب کیا معنی ہوا مطلب زید آیا ہے دیکھا نفی پر نفی داخل ہو تو وہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے اس بات تو دیکھو یہ جو زالہ یا زالو کا معنی کیا ہوتا ہے جدا ہو جانے کے اسی طرح برخہ فتیہ کا معنی بھی جدا ہونے کے ہے انفق کا یا انفق اس کا معنی بھی کیا ہے جدا ہونے کے تو جدا ہوا تو استمرار رہا استمرار رہا نہیں تو یہ آدم استمرار کے لئے ہیں پھر آدم استمرار پر نفی داخل ہوئی تو پہلے نفی استمرار تھا آپ اس پر پھر کیا داخل ہو گئے نفی تو نفی پر نفی داخل ہوئی اس نے کچھ چیز کا فائدہ دیا اس بات کا تو اس بات ہوا استمرار کا اس لئے ان کے ساتھ نفی لازم ہے تو ان پر یہ جو ما نافیت حروف داخل ہوئے یہ نافیہ ہیں اور ما دامہ کس لئے آتا ہے لتوقیت امر توقیت کا معنی ہے تائین بھئی تائین بھئی تائین بھئی توقیت یعنی تائین وقت کے لئے آئیں گے اور ما دامہ آتا ہے کسی امر کی وقت کی تائین کے لئے کسی امر کے کسی معاملے کے وقت کی تائین کے لئے آتا ہے بے مدتی ثبوتی خبریہ لفائلیہ اس مدت کی مقدار بے مدت اس مدت کے مقدار کس مدت کی مقدار بے مدتی ثبوتی خبریہ کہ جب سے اس کی خبر ثابت ہو لفائلیہ اس کے فائل کی جب سے اس کی خبر اس کے فائل کے لئے ثابت ہے اس مدت کی مقدار کسی معاملے کو متعین کرنے کے لئے اس معاملے کو دیکھو مثال پہلے سمجھو پھر عبارت سمجھو میں کہتا ہوں اکوم میں کھڑا رہوں گا مادام الامیر جالسا جب تک امیر بیٹھا ہوا ہے جب تک امیر بیٹھا ہے میں اس وقت تک کیا کروں گا میں کھڑا رہوں گا تو دیکھئے مادامہ آیا مادامہ کا اسم کیا ہے الامیر یہ کیا ہے مادامہ کا اسم ہے فائل ہے اور جالسا کیا ہے مادامہ کی خبر ہے تو دیکھئے مادامہ نے مادامہ نے توقید امر کا فائدہ دیا تائین وقت کا کس چیز کے تائین وقت کیا ہے یہ جو ماہ قبل میں میں نے ذکر کیا قیام کا میرا قیام ثابت ہے میرا قیام متعین ہے کب تک میرا قیام متعین ہے بھئی جب تک امیر بیٹھا ہے تو جب امیر ہے جالسا کیا ہے مادامہ کے لئے خبر ہے جب تک یہ خبر مادامہ کے اسم کے لئے مادامہ کے فائل کے لئے ثابت ہے اس وقت تک میرا قیام بھی ثابت ہے سورت سمجھ میں آئی تو جب تک مادامہ کی خبر مادامہ کے اسم کے لئے ثابت ہے اس وقت تک میرا قیام بھی ثابت ہے تو دیکھو اس نے کیا کر دیا میرے قیام کے وقت کی تائین کر دی سورت سمجھ میں آئی یہ میرا قیام کب تک ہے جب تکمید بیٹھا ہے اچھی طرح بات سمجھنے آئی بھائی تو دیکھیں یہی معنی ہے وَمَادَامَ لِتَوْقِيطِ اَمْنِن اور مَادَامَ کسی عمر کے وقت کی تائین کے لئے آتا ہے بِمُدَّتِ ثُبُوتِ خَبَرِهَا اس مدت کی مقدار کہ جب تک اس کی خبر ثابت ہو لِفَائِلِهَا جب تک اس کی خبر یعنی مَادَامَ کی خبر ثابت ہو لِفَائِلِهَا مَادَامَ کے فائل کے لئے وَمِنْ سَمَّ اور اسی وجہ سے احتاج الٰ کلامین یہ محتاج ہوتا ہے کس کا محتاج ہوتا ہے دیکھو بھئی اب کموں کو ذرا ہٹاؤ مَادَامَ الْأَمِيرُ جَالِسَن جب تک امیر بیٹھا ہوا ہے بات پوری ہوئی جب تک امیر بیٹھا ہے یہ تو مفوظ فی ہے ذرف ہے مولانا اور ذرف کے لئے کیا چاہیے ہوتا ہے آمِن اسی لئے مَادَامَ الْأَمِيرُ جَالِسَن پورا جملہ نہیں ہے یہ ایک اور کلام کا تقاضہ کرتا ہے جس کے لئے یہ کیا بن جائے مفوظ فی بن جائے کیا بن جائے اور وہ کیا ہے ماہ قبل میں اَقُومُ اب اَقُومُ لگا دا بات پوری ہو گئے میں کھڑا رہوں گا جب تک امیر بیٹھا ہے بات پوری ہو گئے تو دیکھا اَقُومُ ماہ قبل میں کلام ہے یہ مَادَامَ اس کا محتاج ہے اس کے بغیر بات پوری بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ نہیں بھئی وَمِنْ سَمَّا اور اسی وجہ سے احتاج الى کلام یہ محتاج ہوتا ہے کلام یعنی مستقل کلام کا ماہ قبل میں لِأَنَّهُ زَرْفُن اس لئے کہ یہ کیا ہے مَادَامَ زَرْف ہے اور زَرْف کس چیز کا تقاضہ کرتا ہے حامل کا تقاضہ کرتا ہے جس کے لئے یہ زَرْف بنے وَلَيْسَ لِنَفِي مَزْمُونِ الجُمْلَةِ اور لَيْسَ کس لئے آتا ہے مَزْمُونِ جُمْلَةِ کی نفی کیلئے لَيْسَ زَرْفُن قَائِمًا کیا مانا قیامِ زَرْف کی نفی قیامِ زَرْف کی نفی کیلئے یہ آتا ہے وَلَيْسَ لِنَفِي مَزْمُونِ الجُمْلَةِ لَيْسَ مَزْمُونِ جُمْلَةِ کی نفی کیلئے آئے گا حالاً کس زمانے میں بھئی زمانہ حال کے اندر بھئی یعنی یہ جو زید سے قیام کی نفی ہوئی ہے یہ کس زمانے میں ہے زمانہ حال میں ہے ماضی یا مستقبل کی بات نہیں باز تو یہ حال کے اندر مضمون جملہ کی نفی کے لیے آتا ہے وَقِيلَ مُطْلَقًا اور بعض علماء فرماتے ہیں مُطْلَقًا نفی مضمون جملہ کی نفی کے لیے آتا ہے حال یا استقبال یا ماضی کے ساتھ کوئی مقیدہ مُطْلَقًا نفی کر دیتا ہے کسی زمانے کے ساتھ مقیدہ نہیں ہے وَيَجُودُ تَقْدِيمُ أَقْبَارِهَا قُلِّهَا عَلَىٰ أَسْمَائِهَا جی آپ یہ دیکھئے بھئی اب حال ناقص آتے ہیں پھر آگے ان کا فائل یا ان کا اسم آتا ہے پھر آگے کیا آتی ہے ان کی خبر آتی ہے اب ان کی خبر کو ان کے اسم پر مقدم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے قَانَ زَيْدُن قَائِمًا زَيْدُن قَانَا کا اسم قَائِمًا قَائِمًا کی خبر تو یہ قائمن کو زَيْدُن پر مقدم کر سکتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں بھئی ان سب کی خبروں کو ان کے اسم پر مقدم کرنا جائے اب آپ یوں کہہ سکتے ہیں قَائِمًا زَيْدُن تو دیکھو خبر کو اسم پر کیا کر دیا مقدم کر دیا یہ سب میں جائز ہے باقی ان کی خبر کو انہی پر مقدم کر دینا یعنی نفس فیل پر مقدم کرنا جائز ہے یا جائز نہیں قَانَ زَيْدُن قَائِمًا یہ قائمن جو ہے زَيْد پر تو مقدم ہو سکتا ہے چھیک ہے لیکن کیا قَانَ پر بھی مقدم ہو سکتا ہے کیا یوں کہہ سکتے ہیں قَائِمًا قَانَ زَيْدُن کیا ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں اس اعتبار سے یہ تین قسم پر ہیں بعض وہ ہیں جن میں ان کی خبر ان نفس فیل پر بھی کیا ہو جائے گی فیل ناقض پر بھی مقدم کرنا جائز بعض کے اندر فیل پر مقدم کرنا جائز نہیں اور بعض میں استلاف ہے کتنی قسم پر ہوئے تین قسم پر تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ اَخْبَارِهَا کُلِّ اَخْبَارِهَا کُلِّهَا یہ تاقید ہے اخبار کے لئے عَلَىٰ اَتْمَائِهَا اور جائز ہے ان سب کی خبروں کا مقدم کرنا عَلَىٰ اَتْمَائِهَا سمجھ میں آیا بھائی وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ اَخْبَارِهَا کُلِّهَا عَلَىٰ اَتْمَائِهَا اور جائز ہے ان سب کی خبروں کو مقدم کرنا عَلَىٰ اَتْمَائِهَا ان کے اسموں پر اسموں پر تو سب پر جائز ہے لیکن فیل پر اس میں تفصیل ہے وہ یہ وَهِيَ فِي تَقْدِيمِ عَلَيْهَا عَلَىٰ تَلَا سَتِي اَقْسَامِ اور یہ افعالِ نَاقِسَامِ فِي تَقْدِيمِ هَا اس خبر کے مقدم ہوں کرنے میں عَلَيْهَا انہی پر اپنے اوپری خبروں کے مقدم کرنے میں عَلَىٰ تَلَا سَتِي اَقْسَامِ ان تین قسم پر ہے قِسْمُنْ يَجُوزُ ایک وہ قسم ہے جس میں جائز ہے وَهُوَ مِنْ قَانَ الٰرَاحَا اور وہ قانَ سے لے کر راحہ تک ہے بھئی وَفعالِ نَاقِسَامِ نکالیں درہا بھئی کون کون سے ہیں قانَ سے لے کر راحہ تک قانَ سَارَ اَسْبَحَ اَمْسَ اَذْحَا غَلَّ بَاتَ آزَ عَادَ غَدَ رَاحَ ان سب کے اندر ان کی خبروں کو اس فیلِ نَاقِس پر مقدم کرنا بھی جائز ہے وَقِسْمُنْ لَا يَجُوزُ اور ایک قسم وہ ہے جس میں جائز نہیں وَهُوَا مَا فِي أَوَّلِهِ مَا اور وہ ہے جن کے شروع وَهُوَا مَا اور وہ وہ ہے فِي أَوَّلِهِ مَا جن کے شروع میں کیا ہے مَا ہے اور وہ کون سے ہیں بھئی دیکھو مَا ظَالَ مَنْ فَقَّ مَا فَتِعَ مَا بَرِحَ اور مَا دَامَا مَا دَامَا ان کے اندر جائز نہیں خلافاً لِبنِ قیسانا بَخِلَافِ ابنِ قیسان کے یہ امام مبرت کے شاگرد ہیں بڑے نحوی گزرے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ جن کے شروع میں مَا ہے ان پر بھی خبر کو مقدم کرنا جائز ہے کیا کہتے ہیں جمہور تو کہتے ہیں جن کے شروع میں مَا ہے وہاں پر خبر کو فِلِ ناقص پر مقدم کرنا جائز نہیں یہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر بھی مقدم کرنا جائز ہے فِي غَيْرِ مَا دَامَا علاوہ مَا دَامَا مَا دَامَا میں وہ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ اس کے اندر کھبر کو مقدم کرنا جائز نہیں لیکن باقیوں کے اندر خبر کو مقدم کرنا جائز ہے سمجھ میں آئی بات بھئی وجہ کیا ہے اس کی بھئی وجہ یہ بھئی جمہور کہتے ہیں جن کے شروع میں مَا آیا ہے یہ مَا دو قسم پر ہیں کچھ کے شروع میں مَا نافیہ مَا نافیہ آیا ہے اور مَا دَامَا کے شروع میں جو مَا آیا ہے وہ کون سا ہے وہ ماں مستریہ ہے وہ کیا ہے ماں مستریہ ہے تو ماں مستریہ کے اس پر ظالم مقدم نہیں ہو سکتا تو آگے اس کے جو معمول ہیں وہ تو بطریقہ اولا اس پر مقدم نہیں ہو سکتا سورت سمجھ میں آئی بھئی ماں کیا ہے بھئی آپ نے پڑھا ہے ماں مستریہ پر جس فیل پر داخل ہوتا ہے وہ فیل اس پر مقدم نہیں ہو سکتا تو آگے فیل کے معمول تو بطریقِ اولا اس پر مقدم نہیں ہو سکتی تو یہاں پر بھی جب اس پر داما خود ماں پر مقدم نہیں ہو سکتا تو آگے اس کے معمول تو بطریقِ اولا مقدم تو خبر بھی مقدم نہیں ہو سکتی اور جن کے شروع میں ماں ہے وہ وہاں پر بھی بھئی کیا ہے ماں نافیہ آیا اور باقی سارے تو باقی آگے آنے والا کلام تختن نفی ہوا اور جو تختن نفی ہے اس کو نفی پر مقدم کرنا صحیح نہیں ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی تو ابنک احسان فرماتے ہیں نہیں ماں داما کے اندر ٹھیک ہے آپ کی بات وہاں پر مقدم کرنا جائز نہیں کیوں وہاں ماں مستریہ ہے جبکہ باقیوں کے اندر ماں نافیہ ہے وہاں پر مقدم کرنا جائز ہے جمہور کہتے ہیں کہ وہ ماں نافیہ ہے اور جو چیز تختن نفی ہو اس کو نفی پر مقدم نہیں کیا جاتا بھئی تو وہ تختن نفی نہیں رہے گا کہتے ہیں بھئی بات تراصل یہ ہے کہ ان حروب پر جب ماں داخل ہوا تو یہ حروب خود نفیہ پر دلالت کر رہے تھے اور ان پر پھر ماں کی نفیہ آگئی اور نفیہ پر نفیہ داخل ہو تو کس چیز کا فائدہ دیتی ہے اس بات کا تو اب آپ پر نفیہ تو موجود ہے لیکن معنی کے اسے بات سے یہ اس بات میں ہیں کہ معنی میں ہیں کس معنی میں ہیں اس بات کے معنی میں ہیں سمجھ میں آئی بات بھئی تو اس لئے اب نفیہ والا معنی باقی نہیں رہا لہٰذا ان پر مقدم کرنا جائز اور ماں داما پر مقدم کرنا جائز نہیں وَقِسْمُن مُقْتَلَقُن فِيهِ اور ایک قسم وہ ہے جس میں اختلاف کیا گیا ہے وہ لئیسہ اور وہ کیا ہے لئیسہ لئیسہ کے اندر اختلاف ہے بعض علماء فرماتے ہیں اس کی خبر کو لئیسہ پر مقدم کرنا جائز ہے بات کہتے ہیں لئیسہ پر اس کی خبر کو مقدم کرنا جائز نہیں چلیے بات مرانا حالا والمراہ واللہ والم بحقیقت الکلام بات مرانا حالا